موسیقی ہندوستان کے سب سے مصروف اور کامیاب ترین حکیموں میں سے آپ سب کے ہر دل عزیز جناب حکیم سلیمان خان دور صاحب جانتے ہیں بے سبری سے آپ کو حکیم صاحب سے ملاقات کا انتظار ہوتا ہے تو آئیے ہم سب مل کر حکیم صاحب کے خدمت میں جلتے ہیں والیہانہ اور پرتپاہ خیر مقدم حکیم صاحب بہت جزاک اللہ شکریہ تو ناظرین اس سے پہلے کہ حکیم صاحب کا خوبصورت کلام آپ سب کی سماعتوں میں رز گھولیں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتے ہیں ربیو الاول کا مہینہ اس اعتبار سے بہت خاص اہمیت کا حامل ہے کہ اسی ماہ مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی اور اسی میں آپ کا وثال بھی ہوا تو رسول اللہ جو تمام کائنات کے لیے سراپا رحمت ہیں خود اللہ تعالی نے فرمایا کہ ومارز اللہ کا اللہ رحمت اللہ علمین کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ایسی متعدد مثالیں موجود ہیں جہانا صرف یہ کہ انسانوں بلکہ دیگر حیوانات چرن پرن کے ساتھ بھی آپ کی شفقت کے واقعات مشہور ہیں ایک صحابی ہے جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والیہانہ بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی دیرینہ محبت تھی کہ آپ کے عشق کے مثالیں دی جاتی ہیں جب ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی ملاقات یا ان کے پہلے تعرف کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں چکے ایک غلام تھا میرا جو مالک تھا ہمیہ بن خلف مجھ سے بہت کام لیا کرتا تھا کول ہو کے بیل کی طرح مجھتا رہتا تھا کاموں میں مجھے اردگرد کے حالات اور لوگوں کے بارے میں زیادہ جانکاری تو تھی نہیں ایک دن سردی کا موسم تھا کڑاکے کی ٹھنڈ تھی اور مجھے تیز بخار مجھے میرے مالک نے کہا کہ تم جو پیسو لیکن میں چونکہ بخار کی تکلیف سے بہت پریشان تھا تھنڈ بھی لگ رہی تھی میں رضائی لے کر کے سو گیا اسی دوران میرا مالک وہاں آیا اور اس نے دیکھا مجھے سوتے ہوئے آرام کرتے ہوئے تو وہ بہت ناراض ہوا اس نے نہ صرف یہ کہ وہ رہاف رضائی چھین لی بلکہ اس نے میری قمیز بھی اتروا لی اور مجھے دروازے کے پاس کڑاکے کے تھنڈ میں کھلے سہن میں بٹھا دیا اور کہا کہ یہ جو پیسو میں روتا جاتا تھا جو پیستا جاتا تھا اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی ایک نورانی چہرے والے شخص اندر آئے انہوں نے مجھ سے اجازت لی میں نے اجازت دی تو وہ اندر آئے انہوں نے پوچھا کہ نوجوان تم روتے کیوں ہوں تو انہوں نے کہا کہ تمہیں اس سے کیا ہے یہاں سب حال تو پوچھتے ہیں لیکن دکھ کا درما کسی کے پاس نہیں ہوتا جاؤ اپنا کام کرو لیکن انہوں نے پھر بھی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے بخار ہے اور میرے مالک نے مجھے یہ سخت کام دے رکھا ہے تو وہ حضرت بلال نے جب ان سے یہ کہا کہ آپ جائیں اپنا کام کریں یہاں کوئی کسی کا دکھ درد کا درما تو کرتا نہیں ہے انہوں نے یہ باتیں سنی اور وہ پلٹے پاؤں واپس لوٹ آئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھا میں نے کہا تھا کہ یہاں کوئی کسی کا حال تو پوچھتا ہے لیکن اس کے دکھ درد کو دور نہیں کرتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن کر واپس چلے جا رہے تھے اور حضرت بلال نے کہا کہ میرے دل میں جو چھوٹی سی امید کی آس جگی تھی وہ ختم ہو گئی تھوڑی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص دوبارہ آئے اور ہاتھ میں دودھ کا پیالہ گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجو رہے تھی انہوں نے کہا کہ لو یہ کھاؤ پیو اور سو جاؤ انہوں نے کہا میں سو کیسے سکتا ہوں صبح تک اگر یہ جو نہ پیسے میں نے تو میرا مالک مجھے بہت مارے گا انہوں نے کہا تم سو جاؤ صبح مجھ سے یہ پیسے ہوئے لے لینا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک وہ جو پیستے رہے حضرت بلال کے حوالے کر کے وہ اپنے گھر چلے گئے تین دن تک یہی حال ہوتا ہے یہی معمولات رہتے ہیں تو حضرت بلال ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق آپ کی محبت آپ کے لطف و کرم کا یہ عالم تھا جو حضرت بلال کے دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے اور وہ سچے عاشق رسول بن جاتے ہیں یہ تو ان کے بہت سارے علقاب ہیں لوگ انہیں موزن رسول بھی کہتے ہیں خازن رسول بھی کہتے ہیں لیکن عاشق رسول یہ وہ لقب ہے جو حضرت بلال کو تمام جہانوں میں ممیز کرتا ہے واقعہ یا قصہ طویل ہو جائے گا لیکن اسے ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے تو حضرت بلال کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ آپ ازان دینا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ جب بھی اشد و انہ محمد ان رسول اللہ کا ذکراتا تھا یا یہ کلمات آتے تھے تو آپ سے ازان کے الفاظ کو مکمل کرنا کلمات کو مکمل کرنا مشکل ہو جاتا تھا اور آپ دھاڑے مار مار کر رونے لگتے تھے یہی وجہ تھی کہ آپ نے مدینہ چھوڑ دی اور شام چلے گئے اور ایک بر جب بہت لوگوں کے اسرار کے بعد آپ آئے بھی بلکہ رسول پاک آپ کو خواب میں آئے اور کہا کہ ہم سے دوری کیوں اختیار کر لی ہے ہم سے ملنے آمنہ آپ آتے ہیں حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ انہمہ کے کہنے پر ازان دیتے ہیں اور ایک سب بار پھر لوگوں کے دل میں اور ان کے نظروں کے سامنے وہی زمانہ وہی ایام وہی شب و روز دوبارہ تازہ ہو جاتے ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے لوگ اپنے گھروں سے دیوانہ وار لپکتے ہیں اور سب کے سب رو رہے ہوتے ہیں حضرت بلال پہ روتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے دوبارہ آزان کبھی نہیں دی تو یہ چھوٹا سا واقعہ تھا اب ہم چلتے ہیں حکیم صاحب کے پاس اور ان سے ان کے تازہ کلام کی گزارش بہت دن ہو گیا ہے حکیم صاحب لوگوں کو بے سبری سے انتظار ہوگا آپ کے خوبصورت سی غزل کا فرمائیے ارشاد مطلع پیسے خدمت ہے ارشاد ارشاد علی مسائل بھی یہ مجھ سے جام بھی معنوس رہتے ہیں مسائل بھی مسائل بھی یہ مجھ سے جام بھی معنوس رہتے ہیں تضادے گردش ایام بھی معنوس رہتے ہیں تضادے گردش ایام بھی معنوس رہتے ہیں بہت امدہ بڑی تکلیف سے اس فن میں ماہر ہو سکا ہوں میں بڑی تکلیف سے اس فن میں ماہر ہو سکا ہوں میں یہ اب آسائش و آرام بھی معنوس رہتے ہیں بہت امدہ یہ اب آسائش و آرام بھی معنوس رہتے ہیں اور میسر کامیابی ہے جنہیں وہ بھی ہیں خوش مجھ سے میسر کامیابی ہے جنہیں وہ بھی ہیں خوش مجھ سے ہیں وہ جو عشق میں ناکام بھی مانوس رہتے ہیں با با مکرر مکرر حکیم صاحب بہت عمدہ میسر کامیابی ہے جنہیں وہ بھی ہیں خوش مجھ سے ہیں جن کو ہیں وہ جو عشم ناکام بھی معنوس رہتے ہیں ہیں وہ جو عشم ناکام بھی معنوس رہتے ہیں تصوف اور تخیل آج کل سب مجھ سے ہیں راضی کیا کہنے سبحان اللہ تصوف اور تخیل آج کل سب مجھ سے ہیں راضی یہاں تک ہے خیال خام بھی معنوس رہتے ہیں کیا کہنے یقین صاحب سبحان اللہ یہاں تک ہے خیال خام بھی معنوس رہتے ہیں نہیں نفرت کسی کو آج کل میری جسامت سے نہیں نفرت کسی کو آج کل میری جسامت سے دریچے بھی ہیں راغب بام بھی معنوس رہتے ہیں سبحان اللہ دریچے بھی ہیں راغب بام بھی معنوس رہتے ہیں بقت کا شہر ہے کسی کا طور میں نے دل دکھایا ہی نہیں اب تک کسی کا طور میں نے دل دکھایا ہی نہیں اب تک عیساقی اور میکش جام بھی مانوس رہتے ہیں بہت عیساقی اور میکش جام بھی مانوس رہتے ہیں بہت شکریہ اور تصوف والا جو شیر ہے کیم صاحب بہت بہت عالی پائے کرے ایک بار پھر ایک بار مقرر تصوف اور تخیل آج کل سب مجھ سے ہیں راضی تصوف اور تخیل آج کل سب مجھ سے ہیں راضی یہاں تک ہے خیال خام بھی معلوم کرتے ہیں بہت عقیم صاحب دیکھیں دو کالرز ہیں جو فون لائن پر موجود ہیں پہلے ہم آصف بھائی آپ سے مخاطب ہیں شہناز صاحبہ تھوڑا سا انتظار جی آصف بھائی سوال بتائیے اسلام علیکم وآلیکم اسلام ورحمت اللہ مبرکہ حاکم صاحب کو ہوئی اسلام علیکم والے السلام میرا سوال یہ ہے کہ میں کھول نجلا ہے آر کے ایل میں لے رہا ہوں جی جی بات جاری رکھی آسف بھائی آر کے ایل میں لے رہا ہوں تو اب مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ اگر گرمی کی بھی چیز کھاؤں تو مجھے خاصی شروع ہوتی ہے پہلے اور اس کے بعد سانس چلنے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو مجھے یہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ یہ سردی کی وجہ سے ہے کہ گرمی کی وجہ سے جی گرمی کے چیز کے مراد آپ کی گرم تاثیر والی چیزیں ہیں نا ہاں گرم تاثیر والی جو چیزیں ہیں بہتر بہتر اگر وہ بھی لیتا ہوں تو یہ پریسانی آرہی ہے اور کچھ ایسی چیزیں جیسے آلو ہے یا ایسی کچھ چیز کھاتا تو بھی یہ میرے کو مدلع خاصی اور یہ ساس چلنے لگ جاتا ہے کہ وہ تھندگی کی تو کھا بھی نہیں رہا تو کبھی اپنے گھو لگے ٹھیک کچھ نی دن سے لے رہا ہے ایسی کچھ ڈیڑھ مینہ ہو گیا آر کے لیتے ہیں ٹھیک ٹھیک شہنہ صاحبہ کے سوال لے لیتے ہیں جی بتا ہے شہنہ صاحبہ کیا سوال ہے ہیلو السلام والیکم السلام والیکم میری چار سوالات ہیں جی پہلا مچھلی کا کاٹا حلق میں اٹک جائے تو کیا کرنا چیزیں کیا کرنا چیزیں ٹھیک ہے دوسرا اور میری سچار کی ڈیلواری ہوئے پانچ دن ہوئے اسے کیا دینا چیزیں کھانے میں اچھا ٹھیک ہے اور مورنگا کا گون کیا ہر سال دیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے چوتھا سوال اور بالوں کو نیچرین لکھ دینے کیلئے کلر کرنے کیلئے کیا سمجھتا ہے لال کرنے کیلئے ٹھیک جی اکین صاحب کچھ ہے بالوں کے لیے دیکھئے وہ نسکہ میں اکثر بتاتا ہوں آملا ریٹھا شکاکائی اور چھوٹی ہڑ یہ چار چیزیں لیں اور سب کو برابر برابر وزن ملیں ان کو پاورڈر بنا لیں جیسے سو سو گرام کا آپ نے اس کا بنا رہے ہیں تو اس میں سو گرام پتی بھی ڈال دیں چاہ کی پتی اور مہندی اگر اصلی ہو دیکھیں جتنی بھی بزار مہندی ہے میرے نزدیک وہ اس میں ہائیڈروجن ملاوا ہوتا ہے وہ اصلی نہیں ہوتی اگر پتے والی مہندی مل جائے تو وہ بھی ڈالیں اس میں ہم بزن سب کو لے کر پاورڈر بنا لیں اور ایک مٹھی یا اس سے کم زیادہ جتنی بھی آپ کی بالوں کی ضرورت ہو وہ بھگو دیں کچھے لوہے میں جو اسٹیل میں نہیں کچھا لوہا جو زنگ دیتا ہے اس میں بھگو دیں ایک دو گھنٹے بھگویں گے پھر اپنے بالوں میں لگائیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بالوں کا نیچرل لک نیچرل کلر آئے گا اور خوشبودار بال ایک ہفتے تک خوشبو رہتی ہے اگر یہ نسخہ استعمال کیا جائے مورنگا گون لے سکتے ہیں ہمیشہ بھی لے سکتے ہیں کبھی کبھی بھی لے سکتے ہیں ہر موسم میں لے سکتے ہیں اور بچھلی کا اگر کانٹا کسی کو لگ جائے تو بڑا سا نیوالہ کھائیں اور نگل کے کھائیں جو پھس کے جائے گلے میں یا کیلہ ایسا کھائیں جو اس طرح کھائیں اتنا بڑا اس کا نیوالہ لے کیلے کا لکمہ کہ پھس کے جائے تو کٹا اس سے نکل سکتا ہے جی ایک اہم سوال یہ ہے کہ زچگی کے بعد خاتون کو کیا دیا جائے کیم صاحب کھانے پینے کے لئے یہ بہتری نسخہ ہے ایک چمچ خشخاش پیسے دودھ میں خوب باریک اور اس میں ایک گرام گون مورنگا سفید لیا کریں اور یہ بچے کے لئے اور ماں کے لئے بے حساب طاقتور ہے بچے کو دو تین پریشانیاں ہوتی ہیں اور ماں کو بھی دو تین پریشانیاں ہوتی ہیں جیسے ماں کا دودھ نہ بننا تو اس سے دودھ خوب بنتا ہے اور بڑا پاورفل ہوتا ہے اور بچے کو خانسی یا پیٹ کی تکلیف ہوتی ہے پیٹ میں درد بغیرہ تو اس سے اس کو بڑی رہت ہوتی ہے اور خانسی نزلے سے بھی بڑی رہت رہ سکتی ہے جی آسف بھائی تھوڑا سا انتظار کرنے لورما صاحب فون لائن پر موجود ہیں ان سے بات کرتی ہیں پھر آپ کے سوال کی طرف روٹیں گے جی کرنل صاحب استقبال ہے آپ کا فرمائیے صاحب علیکم وآلیکم السلام ہر سب کی رہت ہے جی کرنل صاحب جی کرنل صاحب بہت دن بعد بہت دن بعد کرنل صاحب آدھا اچھے تھا کہ جی تیوی تیوی تیویی آپ لوگوں کی جی کرنل صاحب میں یہ پوچھنا چاہیاتا کہ یہ جو ابھی وہ سب تیستان کو جو پیس کی کا چھاننا پہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کرنل صاحب اس کے علاوہ کوئی سوال تو نہیں نہیں آج کر آگے اس پہ ہی ہے ٹھیک حکیم صاحب ذہن میں رکھئے گا کرنل صاحب کا سوال ہم حسنہ صاحب سے بات کر لیتے جی حسنہ صاحب استقبال آپ کا فرمائیے حسنہ صاحب ٹی وی کا والیوم تھوڑی در کے لیے میوٹ کیجئے جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا والیکم السلام والیکم السلام بات کرنے والیکم سوال ہے بات کرنے والیکم السلام ہم کون بھی کیے تھے بات کرنے والیکم سوال ہے بہت زیادہ دوا کا دام تک سوال ہے سارا راست نہیں تو پاکھنے والیکم سوال ہے ٹھیک ہے بہت ہوتا ہے ٹھیک جی اکیم صاحب دیکھیں میرے خیال سے کچھ کہنے سننے میں فرق ہوا ہے یہ تو پانچ دس روپے کی دوا روز آتی ہے اور وہ ہوتا یہ ہے کہ اگر دوا دو ہزار روپے کی ہو سو گرام آپ نے گئی تو وہ تین مہینے چار مہینے چلتی ہے آپ سمجھ لیں اور اگر وہ دو ہزار روپے کی ہے تین چار مہینے چلتی ہے تو کتنے پیسے روز کی پڑی اس حساب سے دیکھیں دراصل کوئی بھی چیز آپ لیتے ہیں تو اس کی پیکنگ میں آتی ہے جیسے ہلدی لیں گے سو گرام کا پیک میرچے لیں گے سو گرام کا پیک تو وہ پوری لینی پڑتی اب اگر وہ پانچ سو روپے کی ہے کوئی دوا تو اس کو دیکھیں کہ کتنے دن میں تک وہ چلے گی تو اس حساب سے میرے خیال سے تو وہ دس روپے روز کی دوا پڑ سکتی ہے دھنیا لیجے دھنیا لیجے اور تین سو گرام دھنیا سو گرام میتی سو گرام آملا سوکا ہوا اور نمک زیتون الگ سے لے لیجے سو گرام ایک چھٹکی نمک زیتون اور یہ سفوف جو آپ نے گھر بنایا ہے یہ ایک چمچ کھائیے صبح اور شام اور آپ لگا لیجے آپ کیا بھاؤ پڑیں گے دھنیا مرچے اس حساب سے لیجے فائدہ ممکن ہے جی الیاس بھائی کا سوال ضرور شامل کریں گے کرنل ورمہ صاحب نے جو سوال پوچھا تھا حکیم صاحب پچھاننی کی بات کر رہے تھے وہ ہاں اس کو چھان بھی سکتے ہیں بغیر چھانے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اگر کسی کو کوئی دشواری ہوا تو اس کو اُبال کر بھی استعمال کر سکتے ہیں اُبال کر اس کا پانی پیجے تو اس سے بڑا فائدہ ممکن ہے جی الیاس بھائی گرم چیزیں بھی کھاتے ہیں گرم تاثیر والی چیزیں بھی کھاتے ہیں کیم صاحب تو ان کو خانسی ہو جاتی ہے آر کیر کا استعمال کر رہے ہیں مزید کیا آپ کی جو ہے بون کے لیے تجویز ہے کیا مشورہ ہے دیکھیں یہ کھائیں کب از کم پانچھے مہین ہے وقتی طور پر کوئی دوا بھی لے سکتے ہیں یہ پورا کورس ہے پانچھے مہینے لگاتا اور یہ لے تو اس میں ہمارے کچن میں پیپلے ہوتی ہیں جسے پیپلہ مول بھی کہتے ہیں گرم مسالوں میں پیپلہ مول یا پیپلے شہتوت کے برابر لمبی لمبی ہوتی ہے سوکھی ہوئی گرم مسالوں میں یہ ایک چھٹکی اس کا پورڈر اس ماجون میں ملا کر یا بعد میں کھایا کریں دن میں دو دفع یہ کریں تو آپ کے یہ پریشانی بھی آسانی سے اچھی ہونا ممکن ہے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جی لیاس بھائی ہاں جی ہاں میرے کو ڈائیوٹیز رہی ہم نے جامون گون بنگایا رہا ہاں اور پانچ مہینے سے کھا رہے ہیں جی اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا پہلی بار مطلب یہ ہے کھالی پیٹ میں کھالی پیٹ میں کھالی پیٹ میں کھالی پیٹ میں اچہ اسیہ گونڈ بھی بلوائیا ہے بیسے سلام علیکم بہت سلام علیکم جوائنٹ کے پاس میں ہمیں اٹھنے میں دککت ہوتی ہے وہ بھی کار رہے ہیں براوار چار میں نے اسی طریقے کتنے فیصد فائدہ ہے کتنے پرسنٹ فائدہ ہے دونوں میں فائدہ ڈائیوٹیز میں بھی فائدہ ہے مگر یہ جوائنٹ میں ایکسرسائز بغیرہ کرتے ہیں تو کوئی درد نہیں رہتا ہے اور جب باظروم بغیرہ جاتے ہیں تو میرے کو یہ جوائنٹ ہے جانگ کے اوپر کا اس میں میرے کو دککت ہوتی درد ہوتا ہے ہم ایکسرسائز بغیر ten وسلم کے مطالے ہیں مرزuirن ڈائیوٹ replicate ایدینٹ کوئی داندل کی نہیں ،know26% مگر وہ ا实анием تک treat جوائنٹ ایکسرسائز بغیرہ کرتے ہیں اید رہے میں بہت assembled کی vitr Crush بہت بہت ب beesیردا ایکسر 캣ی خیلی چکر ایدیا ہے کہ الفرہ یہ касتے پرسنی رہے ہیں وہ گھٹنے تک یہ قریب ایک مہنے سے یہ کافی خجلات چل رہی ہے بہت زیادہ خجاتا ہے ایسا لگتا ہے خجاتے جاؤ یہ بتا نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے ٹھیک تھوڑا سا انتظار سودھا جی سے بھی بات کرتے ہیں خیر مقتہ میں سودھا جی فرمائیے ہاں بیٹی آپ کی آواز سندریوں ایسا لگ رہا ہے مدد ہو گیا آپ لوگوں سے بات کیے ہوئے جی واقعی ادھر کافی طویل عرصہ ہو گیا پورے تیرہ دن ہو گیا ہے بیٹا ایک دن گن کے کاتا ہے ہم نے آپ دو لکن تزار میں ذہی نصیب بہت شکریہ ہمیں بھی محسوس ہوتا ہے جب فرقت تھوڑی طویل ہو جائے تو پھر یاد آتی ہے جی فرمائیے میری پیاری بیٹی اسلام علیکم میرے نصیحہ آپ کو برحمت اللہ بے ورا خات ہو بے مک پی رہ دو دیکھئے آپ ہماری شہنشاہ جذبات ہیں ہمیں بولنا نہیں آتا ہم سوچتے ہیں ہم چیز آپ کی سیکھ لیں ہماری آپ سے گجارش ہے گلتی ہوتا ہمیں ٹوک دیجئے کمال ہے آپ کے ساری شعر بلی گانا ہے مدلہ سولے کی مقتہ تک بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب کوئی جواب نہیں ہم سوچتے ہیں کیسے اپنے آپ گزلگا لیتے ہیں روز چھے چھے شیر آپ لکھتے ہیں ہم سے تو ایک دن ہی پڑھا جاتا ہے اپنے کوشش کے وافظوں بھی ہم تو آپ کی آگے سیفر ہے اور آپ ریٹائرمنٹ کی آرے ہاں آج اب بہت سندر لگ رہے ہوں میرا چشمے کے بھی ماشاءاللہ چشمے بھی بہت تیارے لگتے دے اور اکتے دنوں بعد آپ کے سورت دیکھ رہے ہیں بہت تیارے لگ رہے ہیں اور آپ ریٹائرمنٹ کی بات ہن جی میں چشمہ بھولیا ہے راستر پورا بھیگاوا ہوں لیکن پروگرام تو دینا تھا آپ کے سامنے پیش ہونا تھا اور کئی سوالیں تو بتائیے سوال تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن کیا کریں ہمارا فون لگ جاتا ہے تو سوچتے ہیں خوشنصیبی ہے اور نہ ملے تم سوچتے ہیں ہماری بدنصیبی ہے ایک دن بھی کٹا نہیں جاتا ہم سے ایسا محسوس ہوتا ہے ہمیں خدا مل گیا ہم تم سے محبت کرتے ہیں باتانا نہیں آتا باتانا نہیں آتا جاتانا بھی نہیں آتا ہم کیا کریں ہمیں تو آپ کی تعریفی کرنا نہیں آتا لیے سماری رکھوست ہے ہم گریبوں کو چھوڑ کے مت جائیے گا ہمیں آپ کی ضرورت ہے آپ کی نسکی ہمیں کون سکھائے گا ہم گریبوں کو علاج کیسے ہوگا آپ ہمارے اند آتا ہے آپ ہماری مسیحی کرتے ہیں ہم کیا کریں گے آپ کے بینا آپ کی ہمیں بہت ضرورت ہے دیکھئے آپ گاؤں چلے آتے ہیں ایک وقت میں آتے ہیں وقت مشکل سے گجرتا ہے پھر آس رہتی ہے تھوڑے دن میں آپ آ جائیں گے آپ سے پاس ہوگی پلیز گجاری شہ آپ ریٹائرمنٹ مت لیجئے گا جی ایکیم سا ہماری ریٹائرمنٹ اگر نہیں لیا تو قدرت مجھے ریٹائر کر دے گی ریٹائر ہونا تیہ ہے ہر شخص کا اور میں کہتا ہوں اکثر کہ اچھا کرکیٹر وہ ہے جو جب فر فارم میں ہوں تب ریٹائر ہو جائے نہیں تو بیجت کر کے لوگ نکال دیں گے برحال آپ کے خلوص اور محبت تو بلکل منفرد ہے اور آپ نے آج پورا سلام بھی کیا اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و مغفرت ہو اتنا آپ نے سیکھ لیا کی ساری دنیا سیکھنے والوں کے لیے ہے اور اس کے جات بھی سب آپ تک پہنچ چکے ہیں میری ضرورت تقریباً ختم ہونے والی ہے اور بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کا جی انیسہ فون لائن پر موجود ہے ان کا سوال لے کر پھر الیاس بھائی آپ کے سوال کی طرف بھی آئیں گے جی انیسہ فرمائیے جو میری آواز سندھ رہے ہیں سب کو السلام علیکم اللہ و برکاتہ جی بھائی میرے چھوٹے چھوٹے دو سوال لائنہ سمجھ لیا جی آواز میری پہنچ رہی ہے بلکل پہنچ رہی ہے پہلا سوال بتائیے میں ہارٹ کا پیچھنڈ ہوں اور اس میں ایک مختصہ بدلاتے ہیں یہ ادرک نیمبو اور جیتون کا سرگا اور چوٹھا یک ہو جائے چاچی جائیں گے وہ ہم نے بنا دیا تو اس کو پیتے پیتے جو ہم ہارٹ کی زوائی لے رہے ہیں اسے بند کر دیں یا اسے چلنے سے ایک ہے یہ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آم کی جو گھٹری ہوتی ہے اس کے اندر سے گیری بھی نکلتی ہے تو یہ بھی کسی بیماری میں لے سکتے ہیں جیسے کہ دستوں میں پیچز میں یا کسی اور بیماری میں لے سکتے ہیں اس کی تاثیر بتائیں کیسی ہے اور تیسرا سوال یہ ہے جو تولسہ کے پتے ہوتے ہیں ان کی تاثیر کیسی ہوتی ہے نظر جکھام میں اس کو لے سکتے ہیں اور کیسے لے سکتے ہیں اور کسی بیماری میں لے سکتے ہیں آم ہاتے ہیں انیس بھائی تلسی تلسی سنو تلسا کے کوالٹی تین ہوتا ہے تو تلسا ہوتا ہے تلسی ہوتا ہے ایک کالا تلسا ہوتا ہے تو ان کے تینوں کے بارے میں بتائیں Конوری کی تاثیر ایک ہے یا الگ الگ ہے کس بیماری میں لے سکتے ہیں اس کو خاصی نظر میں بھی لے سکتے ہیں گیا اور کیس طرح لینا چاہیے یہ جڑا میرے دو تین سوالیں تفصیل سے بتلائیں بہتر ضرور انشاءاللہ تھوڑا سا انتظار شہنہ صاحبہ کا سوال لے لیں جی بتائیں بہن کیا سوال ہے سلام جی شہنہ صاحبہ فرمائیے جی سوالیکم مالیکم السلام ہاں جل میں یہ پوچھنا چاہتی کہ میں نے نا وہ مگوایا تھا میرے نا فنگلی انفیکشن تھا تو اور ایک میرے مطلب گھنٹوں سے نیچیا میرے مطلب گھنٹوں سے نائے پر ہوجا دیا بھی میں بہتر ہے وہ آرکھی تو وہ آی کی تو مطلب جہاں کھانٹوں سے ہیں مطلب مجھے ہیں جہاں کھانٹے ہیں وہاں پر خوشلی ہوں گے لگی بہت جیسے ہیں جہاں دانے نکلیا ہے اس سے کھانے سے میں بات ہوئی میرے آپ کے کلھے میکنٹ رہی اللہ نے باتا دیا کہ مساعدتی ہیں وہ میرے مطلب تو پھر میرے کھانٹے ہیں تکاہ quشلی تھی میں ہو رہی ہم میں کیا کروں یہ بتاؤں گے ٹھیک ہے سنیے جی حکیم صاحب علچی لے اور اس میں دھنیا ملا لے ہم وزن جیسے علچی آپ کھاتے اس کو دھنیا کے ساتھ لے تو یہ دانے نکلنا بھی بند ہو سکتے آپ اسے اس طرح استعمال کریں گے تو فائدہ ممکن ہے دیواتی جی بھی فون لائن پر موجود ہے لیکن ہم کہیں گے دیواتی جی تھوڑا سا انتظار آپ سے پہلے لئے حکیم صاحب گوند صحاب بھی منگوایا انہوں نے گوند جامل بھی منگوایا دونوں سے الحمدللہ فائدہ ہے لیکن جو وہ بتا رہے ہیں کہ انہیں تکلیف ہوتی ہے ان کے جوائنٹس میں خاص طور پر بیت الخلا میں تو کیا کریں دیکھئے میری سب سے یہی درخواست رہتی ہے کہ جو بھی گھٹنوں کے یا جوڑوں کے یا کمر کے درد کے مریض ہے وہ دوا میں پیسہ باد میں خرچ کریں پہلے بیسٹن ٹوائلٹ لگوالے جو کرسی والا شوچالے ہوتا ہے نہیں تو وہ مکمل اچھے نہیں ہو سکتے ابھی تک ان کو پوری طرح اچھا ہو جانا چاہیے تھا وہ اکڑو بیٹھنے والا ٹوائلٹ ایسے لوگوں کے لئے نہیں ہیں جن کے اٹنوں میں یا کمر میں درد ہو وہ ضرور لگوالے نہیں تو وہ پریشان ہی رہیں گے اگر وہ لگوالیں گے تو اس بیماری سے نجات ممکن ہے اور جامن سے بھی انہیں فائدہ ہے اور جامن دیکھئے میں ابھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے گون جامن کے بارے میں گون جامن دنیا کا ایسا گون ہے جو آئر وید یا یونانی کی سب سے تیز اثر دوا کہہ لیجے راو میٹریل کہہ لیجے میری نظر میں اس سے تیز کوئی یونانی میں ڈائیبیٹیز کی دوا نہیں ہے اور اسے ایک اٹھ چٹکی اگر لیا جائے کھانے سے پہلے تو ڈائیبیٹیز کنٹرول رہتی ہے اپنی دوائیں بھی ساتھ میں لیا کریں لیکن یہ بہت سارے دوسرے امراض سے بچاتا ہے اور میں نے بہت زیادہ تجربہ اللہ نے مجھے دیا ہے اور اس چالیس سالہ تجربے میں میرے سامنے کوئی ایسی دوا ہی نہیں آئی جو اس قدر تیز اور فائدہ مند ہو ہم جامن کھا جاتے ہیں ایک ایک کلو کھا جاتے ہیں دو تین سو روپے کی آتی ہے لیکن بالکل شگر ہٹتی نہیں ہلتی نہیں لیکن یہ اگر آپ آج کھائیں تو کل سہی آپ دیکھیں گے شگر کنٹرول ہونے لگی اسے دو بار لیا جا سکتا ہے بہت ضرور تھا تو تین بار بھی لے سکتے بس ایک ایک چھٹکی اور اپنی دوائے بھی کھاتے رہے ہیں اور کیسے سوال تھے انیس صاحب کے کئی سوال ہیں اور تفصیل کے متقاضی ہیں لہٰذا تھوڑی دیر کے لیے ہم وہاں رکھتے ہیں دیعواتی جی فون لائن پر موجود ہیں ان سے پہلے بات کر لیں جی دیعواتی جی استقبال ہے آپ کا سلام علیکم بین ہلو سلام علیکم بھائی ساہم والے سلام جائے ہن سواغہ تمہاری بہنکا بھائی ساہم بہت دین ہوگی آئے آپ کو کل تو میں نے آپ کا لائز بھی ملا دیا تھا داریکٹ آپ نے ہوتا ہے ہی نہیں وہ کہ بہت دین ہوگی پتہ نہیں بھائی ساہم کام جی ہو رہے ہیں اور سب کیسے ہیں بھائی بھائی سب کیسے ہیں بھائی ساہم سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے چلے گئے چ lett پہ چلے گئے چلے گئے پہ پہ میرے میں امریکہ زمون کا گون بھیجیا تھا میری فرینڈ کے سیسٹر کے وہاں تو ان کو بہت کنٹرول ہے سوگر بہت اسکھا ہے نا تو وہاں سکھا لگا دیکھتے ہیں اور پھر وہ میری ایک فرینڈ کی وہ اس کا بیٹا نہیں لینے دیکھتا تھا اس نے بھی لے لیا اس کو بھی آرام ہے کافی یہ زمون کا گون تو بہت خائدے بندہ سوگر کے بھی ہے اور میرے گھر میں تو میرے میشتر کو ہے یہ تو اب ٹیک یا نہیں کرواستے ایک دم ٹھیک رہتے ہیں سوگر کے سری اور خوب گھومتے ہیں خوب اچھا فائدہ ہو رہا ہے سب کے اور ایک میرا کوسٹن بھی اب آئی ساو جی بتائی بہن بتائی یہ جو باواسری ہوتے ہیں اس کے ساتھ ایک ٹیسٹ بھی خوش ہوتی ہے تو اس کا آپریشن کروانا ضروری ہے کسی دوائی سے وہ ٹھیک ہو جانگی یہ کوسٹن ہے میرا ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار جی دیعواتی جی بہت شکریہ ایک کولر اور ہے جی بتائیں ایک بہن ہے خاتون آپ کا کیا سوال ہے ہلو جی بتائیں جی کیا سوال ہے آپ کا ہمارے گروہ لوگ آبے شروع آئے کلے کے حدیث تھے تو اس کا آبے شروع ہوتنا میں بہت درد ہے اور پیشاب میں لال خون کیا سکتا ہرا جی بہت درد ہے جی بہت درد ہے جی بہت درد ہے اور اس سے پہلے خیال لکھیں کہ ویسٹن ٹوائلٹ بہت ضروری ان کے لیے اگر یہ علاج شروع کریں تو ویسٹن ٹوائلٹ یعنی کرسی والا بیتر و خلا ضرور لگوا ہے اور جو پیشاب کی تکلیف ہے اس میں ایک چھٹکی نمک زیتون دو گلاس پانی ملا کر دن میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ دیں تو ان کو فائدہ ممکن ہے جی انیس صاحب کے سوالات لیتے ہیں کہ ہم سب ہارٹ پیشنٹ ہیں جیسے انہوں نے بتایا وہ ادرد، نیمبو، لہسن اور ایک چوتھی چیز بھی کچھ بتائی تھی تو اسے جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے دوسری عدویات کا استعمال بھی جاری رکھنا ہے یا انہیں چھوڑ دینا ہے یہ تو پہلا سوال ہے جو دیکھیں جو آپ کو پریشانی ہے اس میں وہ دوا لیتے رہے اور یہ چھ سات مہینے تک لگاتار لے اس میں آپ کا ڈاکٹر خود ہی کہہ دے گا کہ اب آپ کو ان دواوں کی ضرورت نہیں ہے اور ڈائیپٹیز کے لیے تو مستقل دینا پڑ سکتا ہے لیکن ہارٹ پیشنٹ کے لیے یہ چھ سات مہینے کافی ہوتا ہے لیکن یہ کریں کہ ہر سال پھر دو تین مہینے ضرور لیا کریں تاکہ یہ بیماری آپ کی لوٹ نہ سکے جب آپ پورے بھی ٹھیک ہو جائیں تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے اور اپنا بی پی وغیرہ دیکھتے ہوئے آپ اسے دھیرے دھیرے کم کرتے ہوئے چھوڑ سکتے ہیں کوئی چیز پہ خدا نے بیکار نہیں بنائی حقین صاحب عام کی گھٹلی کے اندر بھی کچھ ہے اب وہ جو چیز اس کے اندر موجود ہے اس کا اس کی تاثیر کیا ہے اور کیا وہ کسی بیماری میں استعمال ہوتی ہے جیسے انہوں نے دست یا پیچش وغیرہ کا ذکر کیا ہے ہاں صحیح کہا انہوں نے اس کو استعمال کرتے ہیں دستوں میں لیکن اس کو کچھی استعمال نہیں کرتے ہیں اس کو اُبال لیتے ہیں بمیں چھلکے کے اُبال لیتے ہیں پھر چھلکا چھیل کر اس کو اندر سے جو مغز نکلتا ہے اس کا ایک گرام استعمال دن میں دو بار اگر کیا جائے تو دستوں کو روکنے کی طاقت ہے اس میں اور ہلک ایسا بلڈ پیشر کو بھی فائدہ کرتی ہے اور ہلک ایسا ڈائیپٹریز کو بھی فائدہ کرتی ہے تلسہ اور تلسی دو مزکر اور موانس ہیں لیکن ان تینوں کی تاثیر یقصہ ہیں یعنی ایک سی ہے یہ مزاد میں گرم ہوتی ہے اور اس کی ایک یا دو چھٹکی صفوف یا چار سے پتیاں اس کی ہری استعمال کی جا سکتی دن میں دو مرتبہ بہت زیادہ لینے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے یہ فیپڑوں میں کو اُدھیر دیتی ہے بلگم کو خارج کرتی ہے لیکن اگر زیادہ لے لی جائے تو فیپڑوں میں کو اُدھیر دیتی ہے تو کم تعداد میں نے تو فائدہ بہت کی ہے سلام دین بھائی تھوڑا سا انتظار آپ سے پہلے تمکین ہے تمکین اپنے سوال بتائیے جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی میرا یہ سوال ہے کہ میں جیتون کا سرکہ میرا تھا میں تری ڈائی ڈیٹک ہوں اور تقریبا تیم میں سے میرا ہوں تو میری شوزن جو ہے وہ ناربل لکھا رہے ہیں یا وہ ریوٹس میں لی آئی ہیں اس کے لئے ناربل لکھا رہے ہیں تو مجھے یہ لیتے رہنا چاہیے کہ آپ پہلا سوال تو میرا یہ ہے مجھے پیشات کے آنسٹ میں آخری میں کچھ کترے آجاتے ہیں جو بعد میں آپ پہ رہتے ہیں ایک آپ سکنٹ یا دفتار سکنٹ یا اس کے لئے اس کے لئے ایک موسکا بتائیے تو اس کو پہلے ریپیش کروا دیجئے تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں نمس زیتون اور کھانے کا سوڑا ایک چچکی دینی سوڑا ہم نے پورے فینمی والے میں دے رہے ہیں تو اس کو دیتے رہے کہ ہم یہ کیس کیس کے لئے ہم کو اور مدد کرے گا میں چوتھا اور آخری سوال یہ ہے کیا کسی کو بھن کھانے کے بعد افتوماتک اٹیک ہو سکتا ہے جیسے کیلہ کسی نے کھایا تو اس کو افتوماتک اٹیک ہو سکتا ہے کیا اس کے لئے مجھے رہنے والے کیسے بہتر تھوڑا سا انتظار سلاہ الدین بھائی کے سوالات بھی شامل کر لیں جی سلاہ الدین بھائی استقبال ہے آپ کا اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بھائی سلاہ الدین بھائی آپ چھوٹی سی گزارش اس سے پہلے کہ آپ پہلا سوال بتائیں ٹی وی کو والیوم میوٹ کیجئے آپ کی بات سمجھنے میں سننے میں دشواری ہو رہی ہے جی فرمائیے میرا پہلا سوال ہے 65 سال کی ایک مہن ہے ہماری ان کو بے شاک کی زیادتی رات میں بہت ہوتی اور دن میں ہوتی ہے اور شگر بھی ہے کھانا 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 دھائی سو تین سو ہو جاتی ہے اور گوشنوں میں درد ہے اور بی بی بھی ہے بازن بہت زیادہ ہے کھانا کھانا حماانا اس سے پہلا سوال ایک بہنجی ہے اوز کا خود ہے 45 سال ہے امر ہے 45 اور بازن ہے ڈیسری پیچی سال ہے ان کو تھائرائید بھی ہے اور اپنے بھی ہے بی بی بھی ہے اور گوشنوں میں درد ہے ان کے اور اس جن سری جو ایک بھانجی ہے اور اس کا بھی بزن جو ہے اسی پی چیز کیلو ہے ہمارے تیس پی تیس سال اور اس کو چکر سے آتے ہیں جی ٹھیک ہے سنی جی اکیم صاحب اچھا دیکھیں جن کو ہائرائٹ ہے بی پی بھی ہے بزن بھی زیادہ ہے وہ سرکہ لے 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 زیرے کا سرکہ دو تین چمچ صبح دو تین چمچ شام پی ہے پانی میں ملا کے اور تھائرائٹ بھی ہے تو یہ دھنیا کے پاورڈر آدھا یا ایک چمچ دھنیا کے پاورڈر کے ساتھ لے تو ان تینوں چاروں بیماریوں میں فائدہ ممکن ہے اس کے لیے دوا لینی پڑے گی درد کے لیے درد کے لیے گھٹنوں کے درد کے لیے گونسیاں تو آپ جانتے ہی ہیں آدھا آدھا گنام دو مرتبہ دیں اور اس سے ان کا وزن بھی کم ہونا ممکن ہے بس ویسٹن ٹوائلٹ استعمال کریں تو ان کے سارے امراض میں فائدہ ممکن ہے اور جن کو پشاپ کی زیادتی ہو کسی کو بھی ایک بہت ہی عظیم نسخہ میں نے انٹرڈیوز کیا متعریف کرایا دیکھیں ہلکا سا بنیوی آدھا چمچ اور آدھا چمچ آدھا چمچ نے لاج بنتی اور ایک چھٹکی گون چلگوزہ ملاد کے ایک خوراک کھلا دیں دن میں یا دو خوراک بھی کھلا ہی جا سکتی ہے صبح اور شام میں تو جتنے بھی ایسے مریض ہیں جن کو قطرے کی شکایت مزی کے قطرے کی شکایت دھات کی شکایت یا بار بار جاتی پشاپ کی رات بھر اٹھتے رہتے ہیں نین میں دخل آتا ہے تو میرا تجربہ ہے ایک ہی خوراک میں ایک دم ٹاکہ سا لگ جاتا ہے تو جتنے بھی یہ پہلی صف کے نمازی ہیں اور ضعیف العمر ہیں ان کے لئے یہ بڑا اچھا نسخہ ہے آپ انہیں دیکھ کر دیکھ سکتے ہیں تمکین بھائی کے ایک سوال کا جواب جو ہے وہ صلاح الدین بھائی کے سوالات میں جو ہے میرا خیر میں پہنچ گیا ہوگا آپ تک انہوں نے تین چار سوال پوچھے تھے ایک تو پیشاپ کے قطروں کی بات تھی جس کے بارے میں بھی آپ نے بتا دیا ہے زیتون کا سرکہ یہ استعمال کر رہے ہیں تین مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکرہ نے جو شگر تھائن کر وہ تقریبا نارمل ہے تو کیا یہ استعمال اس کا جاری رکھیں یا روب دیں ہاں دیکھیں جاری رکھیں تو اچھا ہے چاہے ایک ہی ٹائم جاری رکھیں اور اس سے بھی اس سے بھی ضروری ہے آپ ایک گھنٹہ پیدل ضرور چلیں اور پانچ بار گرم پانی ضرور پیا کریں اور ایسی میٹھی اشیاں چھوڑ دیں تو آپ ابھی آپ محفوظ رہ سکتے ہیں اگر وہ ایک بار آگے بڑھی تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ اپنے پر خوب توجہ دیں پیدل بھی چلا کریں اور گرم پانی بھی خوب پیا کریں اور احتیاط بھی کیا کریں کھانے پینے کے اور اس کو جاری رکھنے میں کوئی نقصان نہیں پوری فیملی جو ہے وہ نمک زیتون استعمال کر رہی ہے سوڑی کے ساتھ تو کیا اس کے جو فوائد ہیں اس کے علاوہ بھی ہیں انہوں نے اس کو کنٹینی کرنے کے لیے پوچھا ہے کہ کیا جاری رکھیں دیکھیں یہ ایک ایسا نسخہ ہے جو ایک بار یا دو بار لیا جا سکتا ہے یہ ایک تو وزن نہیں بڑھنے دیتا کولیسٹور نہیں بڑھنے دیتا ہارٹ بلوکیج نہیں ہونے دیتا اس کی یہ اثرات ہیں پھر کڈنی کی پریشانیاں لیور کی پریشانی ایسیڈیٹی کی کبز کی بواسیر کی تقریباً دس بارہ بیماریوں میں کام آتا ہے ضرورت پڑھنے پر روزانہ بھی لیا جا سکتا ہے آخری سوال جو دمی کے مریض ہیں کیلہ ہے امرود ہے دہی اس طرح کی چیزیں اگر استعمال کریں تو کیا دمی کا اٹیک آ سکتا ہے ضرور آ سکتا ہے دیکھنڈی اشیا اور کھٹی اشیا کانے سے دمہ والا متاثر ہو سکتا ہے گرم اشیا کی فیرض بنا لیں اور انہیں استعمال کیا کریں تو آپ قائدہ ہو سکتا ہے ضرورت صاحب فرمائی کیا سوال ہے آپ کا جی السلام علیکم بہن رحمت اللہ برکاتہ ہو بھائی صاحب السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ ہو بھائی ربیون مبارک کو آپ لوگ کو مبارک جی جی کیا گون کھا رہے ہیں بھائی درد کرتا دواس بھی کھاتے ہیں دن میں تو درد نہیں نکھتا ہے مگر صبح اوٹھتے ہیں ہم رات میں جب سوتے ہیں صبح اوٹھتے ہیں بھائی تو میرا پورا بدن میں بہت درد ہوتا ہے دینہ میں درد ہوتا ہے سر میں بدن میں اس کا بعد ایک گھنٹہ کے بعد صحیح ہو جاتا ہے اور جیرے کے سرکا آپ بتایا تھے بھائی تو ہم عرض دے دیئے ہیں چولہ دن ہو گیا ابھی تک نہیں ملا ہم تو بھائی اور میرا گلہ بھی خراب رہتا بھائی اتنا گرم پائی پیتے ہیں تب بھی میرا گلہ چاہت نہیں رہتا ہے خانتی رہتا سکھا بھائی اور جاتون تھا جو سرکا ہم پیئے گے بھائی تو ہم پیتے چاہی ہوگا کم ہو جائے گا بھائی ٹھیک ہے زورہ صاحبہ وقت کم ہے اب اپنے سوالوں کے بارے میں جان لیجئے کہہ رہے ہیں نمائی فرما رہے ہیں حکیم صاحب جی حکیم صاحب دیکھئے ایک تو ویسٹرن ٹوائلٹ استعمال ضرور کریں اور السی کے آدھا چمچ پاڈر کے ساتھ یہ آپ گونسیا استعمال کریں اور دوبارہ سے کانٹیک کریں جن لوگوں کو آپ نے آرڈر دیا ہے تو آپ کو دوچ میں تقفیف کریں گے جلدی بھیجنے کی کوشش کریں بلکل بہت شکریہ ہے کہ ان صاحب تمام ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح تو آفیت کے ساتھ جزائے خیر دے اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات کا سلسلہ یوں ہی جاری ہے اگلی ملاقات تک کے لیے ناظرین آپ سے بھی اجازت لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ